بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدنا حسن فردوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اتبار امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عبو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور مساقہ کرتے ہوئے زور سے ان کا ہاتھ دبا دیا سیدنا عبو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اے فتنے کے تالے میرا ہاتھ چھوڑ دیں آپ رضی اللہ تعالیٰ نے خرمایا اے ابو در فتنے کے تالے کا کیا مطلب انہوں نے عرض کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم دے قسم کے مدرگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ہم ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی گردنیں پھلان کر آگے آنے کے بجائے پیچھے ہی بیٹھنا پسند کیا انہوں نے آپ تمام کے بیچھے بیٹھ گئے آپ کو دیکھ کر دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک یہ عمر تمہارے درمیان موجود ہے تمہیں کوئی فتنہ نہیں پہنچے گا یعنی فتنوں کے دروازے پر طالع رگا رہے گا